اسلام علیکم سیکنڈ ایئر فیزکس آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید جیسا کہ بیٹا آپ کو پتا ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ آپ کے پاس کیا تھا کہ اگر آپ فال کرواتے ہیں میٹل سرفیس کے اوپر لائٹ کو تو کیا ہوتا ہے کہ اس سرفیس کے اندر سے الیکٹرونز باہر نکل آتے ہیں تو یہ جو پروسیس ہے لائٹ کے فال کروانے سے الیکٹرونز ایمیٹ کروانا فرم دا سرفیس اوپ دا میٹل اس پروسیس کو کہتے ہیں فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ اور وہ الیکٹرونز جو ایمیٹ ہوتے ہیں ان الیکٹرونز کو ہم کہتے ہیں فوٹو الیکٹرونز اب ان فوٹو الیکٹرونز کی وجہ سے جو کرنٹ فلو کرے گا اس کو ہم کہیں گے فوٹو الیکٹرک کرنٹ اب یہ دیکھا یہ گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈیفرنٹ ریزلٹس کو کہ اگر آپ فال کرواتے ہیں ہائی انٹینسٹی کی لائٹ کو تو کیا ہوگا اور اگر آپ فریکونسی ویری کرتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے اب اگر لائٹ کی انٹینسٹی زیادہ ہے یعنی کہ آپ کے پاس لائٹ زیادہ انٹینس ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو میٹل سرفیس ہے اس کے اندر سے نمبر اوف الیکٹرونز زیادہ نکلیں گے جب نمبر اوف الیکٹرون زیادہ نکلیں گے تو ان کی موشن بھی زیادہ ہوگی جب ان کی موشن زیادہ ہوگی تو آپ کے پاس جو کرنٹ ہے وہ بھی زیادہ ہوگا تو اس کے مطلب ہے اگر انٹینسٹی آف لائٹ زیادہ ہے تو کرنٹ بھی آپ کا زیادہ ہوگی یعنی کہ فوٹو الیکٹری کرنٹ کی ویلیو بھی زیادہ ہوگی on the other hand اگر آپ کے پاس فریکونسی آف لائٹ زیادہ ہے تو فریکونسی پہ کرنٹ بیس نہیں کرتا فریکونسی آف لائٹ اگر زیادہ ہوگی تو آپ کے پاس جو کرنٹ ہوگا وہ اتنا ہی رہے گا لیکن جو stopping potential ہوگا وہ کم ہو جائے گا تو frequency of light پہ آپ کا current depend نہیں کرتا current depend کرتا ہے number of electrons پہ اور وہ depend کرتے ہیں intensity of light پہ اب اسی طرح سے دیکھا یہ گیا کہ آپ کے پاس ایک minimum frequency ہوتی ہے جس سے below frequency کی light اگر آپ fall کرائیں گے تو آپ کے پاس یہاں سے کوئی electron جو ہے وہ جو electrons کی motion ہے وہ kinetic energy یعنی کی جو maximum kinetic energy ہوگی وہ zero ہوگی تو minimum frequency وہ frequency وہ minimum frequency جس پہ electron جو ہیں وہ emit ہوتے ہیں from surface of the metal اس minimum frequency کو ہم نے نام دیا threshold frequency threshold frequency وہ کم سے کم frequency ہے جس پر metal surface کے اندر سے electrons emit ہونا شروع ہوتے ہیں اس frequency کو ہم کہتے ہیں threshold frequency اب ایک سب سے important بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس photo electric effect ہے یہ explain کرتا ہے particle nature of light کو کہ light کی جو نیچر ہے وہ particle نیچر جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ light ڈیول نیچر رکھتی ہے تو آپ نے first year میں first year میں light کی wave نیچر پڑے تھی جس میں reflection جو آپ کے پاس reflection diffraction وہ ساری کی ساری جو properties ہیں وہ پروف کرتی ہیں کہ light has wave نیچر but on the other hand اگر آپ photo electric effect جو ہے یہ کیا چیز پروف کر رہے ہیں photo electric effect is proving that light has particle نیچر اب ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ تھے آئنسٹائن انہوں نے بھی explain کیا photo electric effect کو اور انہوں نے photo electric effect کو explain کیا on the basis of planks photon theory اب انہوں نے کیا کہا اب آپ کو پتہ ہے planks photon theory non classical یا پھر quantum theory تھی اور انہوں نے idea use کیا quantization of energy کا اب quantization of energy کا کیسے انہوں نے کہا کہ light جو ہے وہ emit یا absorb ہوتی ہے matter میں in discrete manner ایسا نہیں ہے کہ light continuously emit یا absorb ہو بلکہ in discrete manner میں absorb یا emit ہوتی ہے اور number one اور number two یہ ہے in the form of packets ہوتی ہے energy packets ہوتی ہے ان packets کو ہم quanta کا نام دیا تھا planks نے اور Einstein نے اس کو photon کا نام دیا تھا اس نے here idea use کیا وہی planks کا کہ light جو ہے وہ emit یا absorb ہوتی ہے in the form of quanta جس کو ہم photon کہتے ہیں اور جو energy ہے photon کی اس کو ہم express کر سکتے ہیں e is equal to hf یہاں پہ e کیا ہے this is energy of photon h کیا ہے this is planks constant اور اس کی value ہوتی ہے 6.63 into 10 days پر اور f کیا ہے this is frequency of light اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ light کو fall کراتے ہیں metal surface کے اوپر تو کیا ہوتا ہے کہ ایک جو photon ہے وہ absorb ہوتا ہے یہاں پہ اس کو absorb کرتا ہے ایک electron جب یہ absorb ہوگا تو اگر یہ photon of light ہے اس کے پاس sufficient energy ہو تو کیا ہوگا کہ اس energy کا کچھ حصہ یہاں پہ utilize ہو جائے گا ان electrons کو اس metal surface کے اندر سے نکالنے میں کیونکہ آپ کو پتا ہے electrons یہ جو metal surface ہے اس میں many number of atoms ہیں تو ہر atom میں جو electron ہے وہ نیوکلیس کے ساتھ کچھ energy کے ساتھ attraction کے ساتھ bound ہے کچھ force کے ساتھ bound ہے تو اس force کو breakdown کرنے کے لئے ہمیں energy چاہیے تو اگر آپ کے پاس photon کے پاس sufficient energy ہے تو اس کی energy کا کچھ حصہ یہاں پہ utilize ہو جائے گا to remove the electrons from the surface of the metal جب کے باقی حصہ کہاں motion کی وجہ سے energy ہوتی ہے kinetic energy تو energy جو remaining part ہوگا وہ آپ کو ملے گا in the form of maximum kinetic energy of electron یعنی کہ وہ energy جو input energy ہمارے پاس کیا ہوگی energy of photon اور output میں کیا ملے گا کہ یہاں پہ use ہوگی energy اس electron کو metal surface میں سے نکالنے کے لئے اور آپ کے پاس پلس آپ کے نکالنے کے لئے وہ minimum amount of energy جو کہ ہمیں چاہیے escape کرانے کے لئے electron کو from the metal surface اس energy کو ہم کہتے ہیں work function work function آپ کے پاس کیا ہے minimum energy required to escape the electron from metal surface is called work function اس کا مطلب یہ ہے energy of photon جو ہے وہ equal ہوگی work function plus maximum kinetic energy of electrons تو اس طرح سے آپ کے پاس آجائے گا energy of incident photon is equal to ہو جائے work function plus maximum kinetic energy of electron اب آپ کو پتہ ہے energy of photon kis equal to hf تو ہم یہاں پھر put کر لیں گے energy of photon is equal to hf work function کو ہم phi سے denote کرتے ہیں plus maximum kinetic energy تو equal ہوتی ہے 1 by 2 mv square تو v یہاں پہ ہو جائے گی maximum اب یہاں پہ work function positive ہے اس کو لے آئیں گے تو یہ آپ کے پاس negative ہو جائے گا تو آپ کی maximum kinetic energy of electron equal ہو گی energy of photon minus work function تو تو ظاہر ہے جب یہ escape کرا لے گی تو آپ کے پاس ساری energy یہاں پہ use ہو گئی electron کے پاس kinetic energy نہیں ہو گی جب electron کے پاس kinetic energy نہیں ہو گی تو جو آپ پاس frequency of light ہو گی وہ equal ہو جائے گی threshold frequency کے تو اب اس میں use کریں گے آپ پاس maximum kinetic energy کیا ہے zero ہے تو یہاں پہ اور frequency ہو جائے گی اس وقت threshold frequency ہو جائے گی اور this is equal to hf not minus phi is equal to zero تو یہاں پہ ہمارے ایک ویہ نمبر one کے اندر تو آپ پاس phi کے جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں hf not this is equal to hf minus hf not is equal to maximum kinetic energy تو اب h common لینا تو آپ کے پاس آجائے گا h into f minus f not is equal to maximum kinetic energy اب دیکھا یہ گیا کہ جتنے بھی نہیں ہوتی بلکہ سب کی energies vary اس کی reason یہ ہے کہ دیکھیں کچھ electrons آجاتے ہیں out of the metal surface جب کچھ electrons کیا کریں گے ان کے راستے میں جتنے بھی atoms ہوں گے انہوں نے ان کے ساتھ کلائیٹ کر آنا جب کلائیٹ کریں گے دیور ان کی ہوگا ان کی ان ان لوس some of their energy اور اس energy loss کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کی جو انرجی ہوگی maximum kinetic energy ہوگی وہ کم ہوگی تو اس طرح سے due to atomic collisions جتنے بھی electrons ہیں جو emit ہوں گے جو photo electrons ہیں سب کی kinetic energy maximum kinetic energy same نہیں ہوتی بلکہ کسی کی کم ہوگی کسی direct باہی رہتا ہے اس کی energy آپ کے پاس زیادہ ہوگی maximum kinetic energy اور وہ جو after collisions ہمارے پاس ہمیں ملتا ہے اس maximum kinetic energy کم ہوگی اب یہ جو آپ کے پاس photo electric effect ہے یہ آپ کو پتہ ہے particle nature of light کیونکہ اگر ہم یہاں پہ کہیں light جو ہے جو photons ہیں یہ consist کرتے ہیں waves پہ تو پھر تو کیا ہوگا کہ energy جو ہے وہ distribute کرے گی ان کے wave fronts پہ اور جیسے کہ آپ نے first year میں دیکھا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے it is behaving like a particle تو آپ کے پاس جو light ہے وہ consist کرتی ہے corpuscles of energy اور ان corpuscles of energy کو ہم photons کہتے ہیں and it is proving that light behaves like a particle اب Einstein کا photoelectric effect کو explain کرنے پر 1921 میں Nobel Prize ملا تو this is all about explanation of photoelectric effect by Einstein اب next ہم دیکھتے ہیں photo cell photo cell دیکھیں جیسے نام سے ظاہرہ photo light cell آپ کے پاس آپ کو electrical energy provide کرتا ہے photo cell ایک ایسا cell ہے جس کی electrical properties آپ vary کر سکتے ہیں یا جن کی electric properties effect ہوتی ہیں by light photo light ایسا cell جس کی ایسا device جس کی electrical properties affect کرتی ہیں whose electrical properties are affected by the light اب اس کا principle کیا ہے اس کا basic principle ہے photo electric effect یعنی کہ اس میں سارا وہی process ہوگا جیسا کہ آپ کے پاس photo electric effect میں ہم نے دیکھا تھا کہ light fall کراتے ہیں cathode کے اوپر اور وہاں سے electrons نکلتے ہیں اور وہ anode کی طرف جائیں گے ان کی motion کے وجہ سے current ہوتا ہے جو کہ external circuit میں آپ کو ملے گا اب ہم اس کی دیکھتے ہیں construction اب اس کی construction میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک evacuated glass tube ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے جو کہ quartz یا پھر glass کی بنی ہو گی اس کے اندر دو electrodes ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس یہ کنکیف شیب میں ہے اور دوسرا آپ کے پاس یہ روڈ شیب میں ہے اب جو آپ کے پاس کنکیف شیب میں یہ is cathode اور یہ بیٹری کے آپ کے پاس نیگٹیف ٹرمینل سے اٹیچ ہو گا اور یہ آنوڈ اس اٹیچ ٹو پوزیٹی ٹرمینل آف بیٹری اب ہوتا کیا آپ کے پاس کہ جو آپ کا cathode ہے یہاں سے لائٹ فال کرے گی کہ یہ لائٹ کو ریسیب کرے گا جیسے ہی اس کے اوپر ریڈیشن آکے پڑیں گی تو اس کا جو میٹیریل ہے وہ کیس طرح کا لینا چاہیے اس کا جو میٹیریل ہے وہ اس طرح سے آپ ایڈجسٹ کریں اس طرح سے سیلیکٹ کریں کہ یہ جو لائٹ کی فریکوینسی ہے ان دونوں کے آپ اس میں کوہیرنس ہو اس طرح سے این 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 ایک تین سٹریٹ راڈ میں ہوتا ہے اور تین اس کو کیوں ہونا چاہیے اگر اس کے اوپر لائٹ فال کرتی ہیں تو یہ کسی بھی لائٹ کو بلوک نہ کریں بلکہ آسانی سے آپ کے جتنے بھی فورٹون آف لائٹ ہیں یا آپ کے جتنی بھی انسیڈنٹ لائٹ ہے وہ ہوتی اس طرح سے آپ کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ایک جس میں دو الیکٹرورز ہوتی ایک ایک اینا جو کسی لائٹ کو ریسیف کرتا ہے ایک این راڈ ہوتا ہے اور اس کا جو میٹیریل ہے کسی کسی لائٹ آپ فال کروار رہے ہیں اس کی فریکوینس کے ساتھ یہ میچ کرتا ہو اب ہوتا کیا ہے کہ جو لائٹ امیٹ ہوتی ہے جیسے اگر سوڈیم اور پوٹیشیم ہیں تو یہ جو امیٹ کریں گے الیکٹرون وہ ویزیبل لائٹ کے لیے ہوں گے اس طرح سے سیزیم کو کوٹ اگر آپ نے کیا ہو سلور اکسیڈائز سلور کے ساتھ تو اس سے جو الیکٹرون امیٹ ہوں گے وہ آئی آر ریجن کے لیے ہوں گے اسی طرح سے باقی جتنی بھی میٹلز ہیں ان سے جتنے بھی الیکٹرون امیٹ ہوں گے وہ یو وی ریجن کے لیے ہوں گے اب ہوتا کیا ہے جب آپ اس کی ورکنگ میں دیکھیں جب آپ لائٹ فال کرواتے ہیں آف سوٹیبل فریکوینسی آن فورٹو امیٹ سرفیس آف کیتھوڑ تو الیکٹرون جو ہیں وہ امیٹ ہوتے ہیں اور کرنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا جس کو ہم نے فورٹو الیکٹرک کرنٹ کا نام دیا تھا اب یہ کتنا کرنٹ فلو کرے گا یہ ویری کرتا ہے اگر آپ کے پاس انٹینسیٹی زیادہ ہوگی تو کرنٹ زیادہ ہوگا اور اگر آپ کے پاس انٹینسیٹی کم ہوگی تو کرنٹ آپ کم ہوگا اب اس کی اگزامپل یہ یوز کہاں ہوتا ہے یہ آپ کا پاس آٹومیٹک دور سسٹم میں یوز ہوتا اس کے لابہ کاؤنٹنگ سسٹم میں یوز ہوتا ہے سیکیورٹی سسٹم میں یوز ہوتا ہے اس طرح سانٹ ٹریک میں یوز ہوتا ہے اور آٹومیٹک سٹریٹ لائٹننگ میں یوز ہوتا ہے اب اسی طرح سے نیکسٹ ہماری ایک اگزامپل ہے اور اگزامپل کیا ہے کہ سوڈیم سرفیس is الیومی نیتید وید لائٹ اوف ویولنٹ یعنی ویولنٹ اوف لائٹ آپ کو دی ہوئی ہے نمبر ون اور آپ جو میٹل بتایا ہوا ہے سوڈیم اب جو ورگ فنکشن ہے سوڈیم کے لئے وہ بھی آپ دیا ہوا ہے دی ایس 2.46 الیکٹرون وولٹ اب ہماری اس میں دو ریکوائرمنٹ ہیں نمبر ون تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ find out کریں maximum kinetic energy اور نمبر 2 ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ find out کریں cut off wavelength for sodium اب آپ کو بتا ہے maximum energy کے لئے kinetic energy کے لئے ہمیں ایکوائن ڈراؤ کی تھی that was equal to maximum kinetic energy یہ والی جو آپ کی ایکوائن ہے یہ hf minus work function is equal to maximum kinetic energy تو ہمیں maximum kinetic energy نکال ہے this is equal to energy of incident photon minus work function اب یہاں پہ آپ f کی value نہیں دی ہوئی بٹ آپ کو lambda کی value دی ہوئی ہے یعنی کہ wavelength کی value دی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس جو frequency ہے وہ is equal to ہوتی ہے speed of light divided by wavelength تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں hc by lambda minus work function اب یہاں پہ 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 constant کی value پہ 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 جو 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 میں ہوگی 6.63 into 10 ریس پر minus 19 جو اس value کو آپ divide کر دیں 1.6 into 10 ریس پر minus 19 سے تو آپ پہ پہ آجائے گی اس میں سے minus کر لیں work function آپ کو دیا ہو ہے 2.46 electron volt تو آپ ان دونوں کو subtract کریں گے آپ پہ answer آئے گا 1.68 electron volt اب ہمیں next کیا چاہیئے next ہمیں value find out کرنی cut off wavelength for sodium अब آپ کو پتہ work function kis equal to hf naught के یہ ہم نے value find out کی ہے اب اسی طرح f naught kis equal to c over lambda naught work function آپ کو given ہے that is equal to 2.46 اس کی value put کریں h کی value put c کی value put کریں اور یہاں سے آپ کے پاس lamra not آجائے گا which is equal to cut off wavelength for the sodium اور اس کی value آپ کے پاس آئے گی 505 nanometer wish you good luck اگر آپ کو کسی point کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ نے پوچھ لینا ہے اور یہ بہت important question ہے for long question photoelectric effect سارا ڈیٹیل سے اس کے explanation